اسلام علیکم سٹونا یہ میل سے کلاس ٹین کی جس کا یونی نمبر ایٹین ایکسرسائز ایٹین پائنٹ تھری شروع کر رہے ہوں گے تو کوشن نمبر ون ہے ایٹین پائنٹ تھری ایکسرسائز ہے اسے پہلے میں ایٹین پائنٹ ون این ایٹین پائنٹ ٹو حل کر کے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اس کو وہاں سے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ کوشن نمبر ون ہم سے کیا کر رہا ہے find the third proportional if first second and fourth proportional are third proportional معلوم کرنا ہے جبکہ first second and fourth ہمیں دیا گیا ہے تو لکھیں گے let the third proportional is x third ہم x لے لیں گے تو لکھیں گے یہ six پھر ratio یہاں پہ ratio اور یہ ایٹین second میں ایٹین ہے پھر یہ proportional کی نشانی اور یہاں پہ x لیں گے ہم اور ratio last میں یہ 54 ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں third proportional معلوم کرنا ہے تو یہ فارمولا ہے the product of extreme the product of extreme یعنی باہر والے آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے اور یہ بیچ والے آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو یہ لکھ لیں گے اس کو نام دے دیں اے اس کو نام دے دیں بی اس کو نام دے دیں سی اور اس کو نام دے دیں ڈی تو یہ فارمولا بنے گا اے ڈی سی ٹھیک ہے کیونکہ یہ extreme والے آپس میں اور middle والے یہ آپس میں ہوں گے ملٹیپلائے تو کریں گے یہ بیکھیں اے ڈی یعنی six ملٹیپلائے ہو جائے گا 54 is equal to اب یہاں پہ ہم بھی equal to sign لگائیں گے اس proportion کو ہٹا دیں گے اور یہ mean والے جو ہیں بی سی آپس میں ملٹیپلائے ہوگے یعنی یہ 18 ملٹیپلائے ہو جائے گا ایکس کے ٹھیک ہے اب 18 ملٹیپلائے جائے گے ڈی وائد ہوگا اس طرف تو ایکس is equal to یہ 18 آگے ڈی وائد ہوگا تو six ملٹیپلائے 54 اور اپاں یہ 18 18 ہو جائے گا 18 کی طرق یہاں پہ 54 پہ 3 ٹائم جا رہی ہے تو ایکس is equal to ہمارے پاس آ جائے گا 36 18 ٹھیک ہے تو یہ 18 ہمارا answer ہوگا تو یہ اس کا part 1 تھا ہے اب ہم اس کا part 2 کریں گے یہ a square minus b square a plus b and a minus b معلوم کیا کرنا ہے third تو لکھیں تو لکھیں the third proportional proportional is x ہم x لے رہے ہیں third proportional تو یہ first لکھ لیتے ہیں یہ a square minus b square ratio پھر یہ a plus b اور پھر proportional کی نشانی آئے گی third ایکس ٹیم پروپورشن یہ آپس میں a t is equal to اور یہ b c ٹھیک ہے کیونکہ یکس ٹیم پروپورشن multiply the product of x and product of me تو a ہمارے پاس کیا ہے یہ بریکٹ میں رکھتے ہیں یہ a square minus b square اس سے ہم multiply کریں گے d ہمارے پاس کیا ہے a minus b easy equal to دے دے گے پروپورشن کی نشانی ہٹ جائے گی تو اب یہاں پہ b اور c multiply ہوگا b ہمارے پاس ہے a plus b multiply اور یہ c ہمارے پاس ہے یہ x تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ a plus b ہے یہ برابر اس طرف آئے گا کیونکہ یہ multiply کی position میں آکے divide بنے گا پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں a square minus b square ہے تو یہ x کو ادھر رکھ لیتے ہیں x ادھر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جا کے ان سے divide ہوگا تو اس کو بھی ساتھ کر کے ہو جاتے ہیں a square minus b square کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے x minus یہ ہوتا ہے a minus b یہ a minus b and a plus b کے برابر ہوتا ہے اور یہاں پہ a minus b ویسے گا ویسے ہم لکھ دے ہوئے اور upon میں آ جائے گا یہ upon میں آ جائے گا یعنی a plus b تو دیکھیں یہ a یہ a plus b a plus bracket آپس میں ختم جائے گی تو x یہ ہمارے پاس کیا بچا ہے یہ دیکھیں a minus b اور یہ بھی a minus b لکھ ملک کر and third proportional is x third proportional جو ہے وہ x لے لیں گے تو یہ first لکھ لیتا ہے یہ x plus y یہ اور اس کا پھر یہ ratio کی نشانی آ جائے گی اور second proportion یہ x plus y اور پھر proportional کی نشانی اور یہاں پہ یہ x اور ratio یہ last x پھر یہاں پہ اس کو a نام دے دیں گے اس کو b نام دے دیں گے اس کو c نام دے دیں اور اس کو d نام دے دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیونکہ یہ x plus y اور xy xy تو ہم یہاں اس کو a کر کے لے دیتے ہیں third proportion is a اس کو a کر کے لے دیتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو تو یہاں a ہمارے پاس کیا ہے x plus y اور یہ فارمولہ ہمارے پاس کیا ہے a d easy کلتو ب ہمارے پاس and c یہ ہمارے پاس پارمولہ a d plus b c اب a ہمارے پاس کیا ہے a ہے x plus y یہ whole square اور d ہمارے پاس ہے x plus y x plus y easy control b ہمارے پاس ہے x cube plus y cube اور c ہمارے پاس ہے یہ a a a a a a a a جہاں پہ x ڈیوائیڈ ہوگی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو حل کریں اس فارمولے کو یہ ویسے کا ویسے رکھ لیں یعنی ایکس پلس وائ یہ ووڈ سکار اور یہ ایکس پلس وائ کو ویسے کا ویسے ہی رکھ لیں اور اس کو سام کریں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایکس کی پلس وائی کیوب جو ہے یہ برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکس پلس وائ اور دوسری برکیٹ میں یہ ایکس سکار مائنس ایکس وائ اینڈ پلس یہ وائی اسکوائر کے برابر ہے کیونکہ یہ ہم نے نائنٹھ میں یہ پلس ہم نے سیکھے تھے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا وہ لکھ لیتے ہیں باقی ہمارے پاس بچے گا یہ ایکس پلس وائی اور اسکوائر اور اپان میں جو ہمارے پاس بچ گیا وہ ہے یہ ایکس سکوائر مائنس ایکس وائی اینڈ پلس وائی اسکوائر ایس ایکل ٹو تو یہ ہی تھا ہمارا تھرڈ پروپورشنل تو یہ ہے ہمارا ہنسر تو یہ فور نمبر ہمارے سامنے ہیں لیٹ در تھرڈ پروپورشنل اس ایکس ایکس کر کے اب ہم لے لیں گے کیونکہ ہم اپر اے اور بی کی کمیشن بھی لی ہوئی ہے ایکس کر کے ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں گے یہ اے کیوب پلس بی کیوب اپان یہ جگہ اے سکوائر مائنس بی سکوائر ریشو سیکنڈ یہ ہی ہوگا اے سکوائر گرے خلیم کر دیں مائنس اے بی پلس بی سکوائر اپان اے مائنس بی اب یہاں پروپورشنل کی نشانل لگا دیں گے اور تھرڈ ہم لیا ہے یہ ایکس اور فورت جو ہے وہ ہمارے پاس جائے گا یہ اے پلس بی نام دے دیتے ہیں یہ جگہ اے یہ جگہ بی یہ جگہ سی اور یہ جگہ دی فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے اے ڈی ایزی کلکٹو یہ بی انڈ سی کا فارمولہ ہے تو یہاں پہ اے کی رقم لکھ لیں گے اے کی رقم ہمارے پاس کیا ہے یہ اے کیوب پلس یہ بی کیوب اپان یہ اے سکوار مائنس یہ بی سکوار اور یہ ملٹیپلا ہے کس کے ساتھ ملٹیپلا ہے یہ دی کے ساتھ دی ہمارا کیا ہے اے پلس بی اے پلس بی انڈ ایزی کلکٹو بی ہمارا ہے اے سکوار مائنس اے بی اینڈ پلس بی سکوار اور اپان یہ اے مائنس بی اور یہاں پہ ہم لکھ گئیں گے یہ ایکس اس کو بھی گریپیٹ مکٹ دیں ٹھیک اب یہاں پہ کنڈیشن کیسے ہوگی اپلا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ملٹیپلا ہے کی پوزشن میں آگے ڈیوائیڈ ہوگا اور یہ ڈیوائیڈ کی پوزشن میں ہے تو آگے ملٹیپلا ہے ہوگا تو اسی طرح کرتے ہیں تھوڑا تک پہلے سے حل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور آسان مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو سالو کر دیتے ہیں یہ جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ کس کے برابر ہوئی یہ ای پلس بی یہ فارمولا ہے یہ ہو جائے گا ای سکار ای سکار مائنس ای بی ایل پلس بی سکار کے برابر ہوتا ہے یہ اور یہ ای پلس بی ای پلس بی ویسے کا ویسہ رکھ دیں اور یہ ڈیوائیڈ ہے تو یہاں پہ جا کے ملٹیپلائے ہوگا ای مائنس بی اور اپا اس کو کھول لیں یعنی ای سکار مائنس بی سکار کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ای مائنس بی اور ای پلس بی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ملٹیپلائے تو یہاں پہ دیوائیڈ ہوگا یعنی یہ ای سکار مائنس ای بی ایڈ پلس یہ بی سکار تو انہیں دیکھیں کیا کیا ہمارے پاس کینسل ہو رہا ہے تو یہ ای مائنس بی ای مائنس بی کینسل ہو گیا ای پلس بی ای پلس بی کینسل ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں ای سکار مائنس ای بی یہاں بھی ای سکار مائنس ای بی یہ آپس میں کینسل ہو گیا تو باقی ہمارے پاس یہ ایزی کلٹو ایکس کر لیں تو ہمارے پاس اب جو انسر آیا وہ آیا ایکس ایزی کلٹو یہ اے پلس بی کا تو بس یہ ہی ہو جائے گا اس کا انسر تو یہ تھا کوشن نمبر بن جس کے فور پارس تھے فور ہی پارس آج ہم نے اس کے سالو کر لیا ہے اب نیکس کوشن تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ